دیکھئے غلام نبی صاحب کو پدم بھوشن ملا ہے انہیں میں مبارک بات بھی دیتا ہوں لیکن ظاہر ہے پارلیمنٹ میں ہم نے پردان منتری نریند موڈی جی نے کتنی تعریفیں ان کی کی تھی وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ پردان منتری نے ایک کرائٹیریا بنایا پدم بھوشن کا اور وہ کرائٹیریا وہ اسٹینڈرڈ غلام نبی آزاد ہیں اس اسٹینڈرڈ کے مطابق مجھے پورا بھروسہ ہے کہ اگر امانداری کے ساتھ پدم بھوشن بھوشن میں دیا جائے گا تو کانگریس پارٹی کے کم سے کم سو لوگوں کو پدم بھوشن دیا جا سکتا ہے اس کرائٹیریا پہ دیکھنا ہوگا کہ بھوشن میں کتنے لوگوں کو پدم بھوشن دیا جاتا ہے جو کانگریس سے تعلق رکھتے ہیں سر جس طریقے سے ریلوے کی اگزامٹ کے دیکھ بڑھائے جا رہے ہیں جو سٹوڈنٹ ہے انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے پھر ان کے اوپاس چارجز لگائے گئے ہیں ان کو پیٹا گیا کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے بہت دربھاگے پون ہے بیہار ہو یا اترپردیش ہو آنکھیں بند کر کے پولیس ڈنڈے چلاتی ہے اسٹوڈنٹس پہ ڈنڈے چلانے کا کیا مطلب ہے دیش کا بھوشن ہے جو کچھ وہاں ہوا ہے وہ دربھاگے پون ہے اس کی میں سخت الفاظ میں نندہ کرتا ہوں سر اب کرے تو آپ کے چیف منسٹر جو گھوشت ہوئے ہیں بھگوان مانسنگ نے کہا ہے کہ اگر آپ کی سرکار پنجاب میں آتی ہے تو جو ڈرکس ماملے میں الگ سے پولیس کو کھلی چھوٹ دی جائے گی اس میں پولیٹیکل کوئی انوالمنٹ نہیں ہوگا میں کہوں گا انہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں ان کی کوئی سرکار نہیں آ رہی وہاں کانگریس پارٹی کی سرکار بنے گی اور جو بھی گناہگار ہے جو قانون توڑے گا اس کے خلاف قانون سخت کارروائی کرے گا تو کیجریوال جی کو اس میں کوئی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہی پہ اگر کانگریس کے جو ایکس لیڈر تھے آرپین چنگ وہ کانگریس چھوٹ کے بی جو پی پارٹی جوائن کر لیا ان کا جھارکنٹ میں بہت سرکار بنانے بہت بڑا ہاتھ کہاں ایسی چوک ہو رہی ہے کہ جو لیڈر سے بڑے بڑے لیڈر سے پرانے لیڈر سے وہ کانگریس چھوٹ کے جا رہے ہیں آرپین سنگ کے جانے کا مجھے افسوس ہے اور میں کانگریس پارٹی کی ہائی کمان سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ چنتہ کا بھی شاہ ہے لگاتار ایک ایک کر کے پارٹی سے لوگ چھوڑ رہے ہیں کیا کارن ہے اس کارن کا پتا کرنا پڑے گا اس کارن کو ختم کرنا پڑے گا اور یہ ذمہ داری کانگریس پارٹی کی لیڈرشپ کی ہے کہ اس بات پہ سنجیدگی کے ساتھ ویچار کرے اگر اس طرح لوگ چھوڑتے چلے جائیں گے کانگریس پارٹی کمزور ہوگی اور مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی کے اندر راشتیے سیوک سنگ کی ویچار دھارہ رکھنے والے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں ان کو پائنٹ آؤٹ کر کے کانگریس سے باہر نکالنا پڑے گا ورنہ یہ جانے کا سلسلہ نہیں رکھے گا